اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سو ویورز آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے تو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے اور امید ہے آپ کو پسند بھی ضرور آئے گی یہ دیکھئے ویورز یہ ہماری بیبی کا لہنگا ہے یہ ہم فنکشن وغیرہ میں پہننے کے لیے لے لیتے ہیں لیکن ہماری بیبی ایک دو پار پہننے کے بعد ہی بولتے ہیں کہ اب اگلے فنکشن میں ہم اس کو بلکل بھی نہیں پہنیں گے تو میں آپ کو اچھا سا مشورہ دوں گی کہ آپ کس طرح سے اس کو فراغ میں تبدیل کر سکتے ہیں اور جو بیبی کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گی اور وہ آسانی سے پہن بھی لے گی اگر وہ فنکشن میں نہیں بھی پہنے گی تو وہ گھر میں ایزی لی اس کو پہن لے گی تو چلیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم کیسے ایک لہنگے سے فراغ تیار کریں گے سب سے پہلے ہم اس کا ٹاپ کٹ کریں گے تو اس کے لئے ہم نے یہ ایکسٹر پیسیز لی ہے ہمارے لہنگے پر جو امرویڈری ہے اسی کلر کا ہم نے یہ کنٹراسٹ کپڑا لیا ہے اس سے ہم اپنی فراغ کے سلیب تیار کر لیں گے دو پیس سے اور ایک پیس سے ہم اس کا ٹاپ تیار کریں گے ٹاپ بنانے کے لئے ہم نے اس کو ڈبل فولڈ کر لیا ہے اس کی جو چوڑائی ہم نے لینی ہے وہ ہم نے پندرہ انچ لینی ہے اور اس کی لمبائی ہم نے گیارہ انچ لی ہے آپ اپنے اکورڈنگ اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس پیس کو اب ہم نے سینٹر سے کٹ کر لینا ہے ہم نے کپڑے کو فولڈ کر کے یہ نشان لگایا تھے اب اوپر کی طرف ہم نے پندرہ انچ سے جو اوپر ایکسٹر چڑائی میں کپڑا ہے اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اچھے سے کٹنگ اور سٹیچنگ سمجھاؤں تو اگر ویڈیو تھوڑی لمبی بھی ہو جاتی ہے تو پلیز ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تمام ویڈیو آپ کے لیے ہی بنائی جاتی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے یہ دیکھئے دونوں پیس کو اب ہم نے کچھ اس طرح سے سینٹر سے فولڈ کر لینا ہے اب اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے سب سے پہلے ہم نے تیرے کا نشان پانچ انچ پر لگایا ہے اب ہم کندے کا نشان ساڑھے پانچ انچ پر لگائیں گے اب ہم نے چیسٹ کا نشان لگانا ہے یہ ہم ساڑھے چھ انچ پر لگائیں گے آپ تمام نشان کو اپنے اکورڈنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے ایک سیدھی لائن ڈرو کر کے بوکس بنا لینا ہے اور کندے کو گلائی میں شیف دے لیں گے اس طرح آپ آسانی کے ساتھ کندے کو گلائی میں شیف دے کر کٹ کر سکتے ہیں نیچے کی طرف ہم فٹنگ کا نشان ساڑھے چھ انچ پر لگائیں گے آپ اس کو بھی اپنے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم نے جو نشان لگائیں اس کے مطابق ہم اپنے کندے کی کٹنگ کر لیں گے اوپر کی طرف ہم ہاپ انچ پر ترچھا کٹ کر لیں گے نیچے سے ہم ہلکا سا فٹنگ میں بھی کٹ کر لیں گے اب ہم نیک کی کٹنگ کریں گے نیک کی چڑائی ہم دو انچ لیں گے اور اس کی لمبائی ہم ساڑھے تین انچ لیں گے نیچے کی طرف بھی ہم دو انچ پر نشان لگا کر ایک بوکس بنا لیں گے اور گلے کو گلائی میں شیف دے لیں گے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں وی یا چورس کوئی بھی گلے کو شیف دے سکتے ہیں میں نے گلائی میں شیف دی ہے اب جو پیٹرن ڈرو کے ہے اس کے مطابق گلے کی کٹنگ کر لیں گے بیک گلے کو بھی ہم دو انچ پر ڈیپ کٹ کر لیں گے بیک گلے پر ہم نے بٹن ٹیک بنانی ہے تو اس کے لئے ہم سینٹر میں کٹ لگا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سینٹر میں کٹ لگا لیا ہے ہم نے اپنے ٹاپ کی کٹنگ کر لی ہے اب ہم سلیپ کی کٹنگ کر لیں گے ونٹر سیزن ہے تو ہم فل سلیپ بنائیں گے اس کی جو چڑائی لی ہے وہ ہم نے نو انچ لی ہے اور اس کی لمبائی ہم نے تیرہ انچ لی ہے اس کے فرنٹ اور بیک سائیڈ پر ہم نے پلیٹس ڈال لی ہے تو ہم نے اس کی چڑائی کو ایسے ہی رہنے دینا ہے کٹ نہیں کرنا سیمپل ہم اس کا بیک سائیڈ سے کندے کو کٹ کر لیں گے سینٹر میں ہم کٹ لگا لیں گے اور ہم نے اس کو سٹیچ کیسے کرنا ہے یہ ہم نے کنٹراس کپڑا لیا ہے اس کو ہم نے فرنٹ سائیڈ پر اٹیج کرنا ہے پلیٹس ڈال کر وہ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو سٹیچ کرتے وقت بتاؤں گی کہ ہم نے یہ کس طرح سے اٹیج کرنا ہے یہ ہم نے فرل بنانے کے لیے دیزائننگ جو کرنی ہے اس کے لیے ہم نے کنٹراس کپڑا لیا ہے جس کی چڑائی ہم نے تین انچ لیا ہے اور اس کی لمبائی ہم نے کافی لیا ہے میں آپ کو فولڈ میں بتاؤں گی کہ ہم نے اس کی لمبائی بائیس انچ لیا ہے یہ فولڈ میں ہے ہم نے اس طرح کی دو پٹیاں کٹ کی ہیں دیزائننگ کے لیے دن کی لمبائی اور چڑائی ہم نے برابر لیا ہے اب ہم اپنی ٹوپ کو سٹیچ کر لیں گے سب سے پہلے ہم نیک سٹیچ کریں گے بھی ہم نے ایک باؤں کی سلائے لگا کر اٹیج کر لینا ہے یہ دیکھیں دونوں نیک پر ہم نے پٹیوں کو اٹیج کر لیا ہے اب اس پر ہم نے ہلکے ہلکے کٹ لگا لینا ہے تمام ایکسٹر کپڑے کو ہم نے اندر کی طرف فول کرتے ہوئے اس کو سٹیچ کر لینا ہے اور اس کے ایکسٹر کپڑے کو ہم نے ہینڈ سٹیچ کر لینا ہے ویورز اگر آپ اپنی بی بی کے لیے ونٹر سیزن کی فروک وغیرہ تیار کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کا ایک بار ویزٹ ضرور کیجئے گا آپ کو بہت اچھی اچھی آئیڈیاز مل جائیں گے اور اگر آپ اپنی بی بی کے لیے پٹھانی فروک تیار کرنا چاہتے ہیں بغیر لیسز کا یوز کیے ہماری ڈریسز وغیرہ سے جو ایکسٹر پیسز بجاتے ہیں ان سے ہم نے بہت ہی خوبصورت اور نیو سٹائل میں پٹھانی فروک تیار کی ہیں ان کی کٹنگ اور سیچنگ کی مکمل ویڈیو آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی یہ دیکھیں ہم نے فرنٹ اور بیک پارٹ کے نیک کو تیار کر لیا ہے اب ہم نے سلیو تیار کر لینے ہیں اس کے لیے ہم نے کچھ اس طرح سے فرنٹ سائیڈ پر پلیٹس ڈال لینی ہے آپ چاہیں تو دھاگہ کھینچ کر بھی سلیو پر چونٹ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ورس ہم نے بہت ہی فینشنگ کے ساتھ تمام سلیو پر پلیٹس ڈال لی ہیں بیک سائیڈ پر بھی ہم نے چونٹ ڈال لینے ہیں تو پہلے ہم فرنٹ سائیڈ کو تیار کر لیں گے اس کے لیے ہم نے جو ایکسٹر پٹی لی تھی اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے چڑائی میں ہم نے اس کو ہڑھائی انچ لیا ہے اس کو ہم نے کچھ اس طرح سے فولڈ کرنا ہے پلیٹس ڈالتے وقت ہم نے جو سلائی لگائے تھی اسی پر رکھتے ہوئے ہم نے پٹی کو اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں ورس ہم نے پٹی کو اٹیچ کر لیا ہے پٹی ہم نے سلیپ کی بیک سائیڈ پر اٹیچ کی ہے اب اس کو ہم نے فرنٹ سائیڈ پر کچھ اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور بلکل پٹی کی کناری پر فینیشنگ کے ساتھ سلائی لگا لینے ہیں دیکھیں ورس بہت ہی فینیشنگ کے ساتھ ہم نے دونوں سلیپ پٹیوں کو اٹیچ کر لیا ہے اور پلیٹس بھی ڈال لینے ہیں بیک سائیڈ پر ہم نے مشین کی سلائی کو بڑھا کرتے ہوئے دبل سلائی لگا لیا ہے اب ہم نے اوپر والے دھاگوں کو بلکل برابر کھینچنا ہے اور اپنے کندے پر چونٹ ڈال لینے ہیں اسی طرح ہم اپنے دوسرے سلیپ کو بھی تیار کر لیں گے اس پر بھی ہم نے دھاگہ کھینچنے والی ہی چونٹ ڈالنی ہیں ویورٹس ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ایک پیارا سا کومنٹ کر کے بھی ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ڈیزائننگ کیسی لگتی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے وال نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکتے ہیں اب ہم نے جو فریل کے لیے پٹییں کٹ کی تھی دونوں کو ہم نے سمپل طریقے کے ساتھ دونوں سائٹ سے فولڈ کر لیا ہے اب ہم نے مشین کی مدد سے اس پر چونٹ ڈال لیے ہیں آپ چاہیے تو دھاکہ کھینچنے والے بھی چونٹ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھی ورد بہت ہی فینشنگ کے ساتھ دونوں پٹیوں پر ہم نے مشین کی مدد سے چونٹ ڈال لی ہے اب اس کو ہم نے اپنے ٹوپ پر اٹیج کر لینا ہے جس جگہ پر ہم نے فریل کو اٹیج کرنا ہے پہلے ہم ادھر نشان لگا لیں گے تاکہ فریل اٹیج کرنے میں ہمیں آسانی ہو تو ہم نے کندے کے سینٹر میں رکھتے ہوئے فریل کو اٹیج کرنا ہے اسی طرح ہم دوسری سائیڈ پر ہم نے دونوں سائیڈ پر فریل کو اٹیج کر لیا ہے اب ہم نے اپنے ٹوپ کی فٹنگ کی سلائی لگا لینا ہے اگر آپ ایکسٹر پیسی سے تیار کی ہوئی فروکس وغیرہ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ میرے چینل کا وزیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ہم نے بہت ہی فینشنگ کے ساتھ اپنے ٹوپ پر فٹنگ کی سلائی لگا لینا ہے اب ہمارا جو لہنگا تھا اس پر ہم نے اپنے ٹوپ کو اٹیج کر لینا ہے ٹوپ پر اٹیج کرنے سے پہلے ہم لہنگے کے ایکسٹر کپڑے کو کٹ کر دیں گے جو اوپر کی طرف ایکسٹر کپڑا ہوتا ہے ایک انچ کا ایکسٹر کپڑا رکھتے ہوئے ہم نے باقی تمام ایکسٹر کپڑے کو اوپر کی طرف سے کٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں پر کچھ اس طرح سے ہم نے لہنگے کے ایکسٹر کپڑے کو کٹ کرنا ہے اب ہمارا جو گھیر آیا ہے اس کی چڑائی ہم نے جو رکھی تھی ہم نے پہلے گھیر کا ناب کیا تھا پھر ہم نے اپنے ٹوپ کی فٹنگ کی ہے اس کی جو چڑائی ہے وہ تیرہ انچ ہے تو ہم نے تیرہ انچ ہی اپنے فٹنگ رکھی ہے ٹوپ کی اب دیکھیں بلکل برابر آیا ہے تو ہم نے اس کو کچھ اس طرح سے جیسے ہم امریلا فروگ کو سٹیچ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم نے اس کو اپنی ٹوپ پر اٹیچ کرنا ہے دونوں کی سیدھی سائیڈ کو ہم نے ملانا ہے سائیڈ والی سلائی کو ہم نے ملاتے ہوئے جیسے ہم اپنی امریلا فروگ کو اٹیچ کرتے ہیں گھیر کو توپ پر تو اسی طرح ہم نے اپنے لہنگے کو بھی اٹیچ کر لینا ہے ہم نے جو ایک انچ کا ایکسٹرا کرپر رکھا تھا اسی پر ہم نے سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں برچ بہت ہی فنشنگ کے ساتھ ہم نے اپنے لہنگے کو توپ پر اٹیچ کر لیا ہے اب ہم نے جو فریل اٹیچ کی ہے اس پر ہم پلز اٹیچ کر لیں گے مزید اپنی فروگ کو خوبصورت بنانے کے لئے تو پہلی نظر میں جو بھی دیکھے گا بلکل بھی نہیں بولے گا کہ ہم نے لہنگے سے تیار کیا پلز کو پہلے ہم یو ایچ یو کی مدد سے اٹیچ کر لیں گے پھر ہم اس کو سوئی کی مدد سے پکا کر لیں گے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لئے میں آپ کو یو ایچ یو کی مدد سے ہی اٹیچ کر کے بتاؤں گی یہ دیکھیں ہم نے کچھ اس طرح سے دوسری سائیڈ پر بھی پلز کو اٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں پر بہت ہی فینشنگ کے ساتھ دونوں سائیڈ پر پلز اٹیچ ہو گئے ہیں سینٹر میں ہم اٹیچ کر لیں گے یہ دیکھیں پر مکمل سٹیچ ہونے کے بعد ہماری فروگ کی فائنلو کچھ اس طرح سے آئی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کا آئیڈیا کیسا لگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ نگے بان